آج کس مجلس میں سور بنی سرائیل کی آیت نمبر سیونٹی ایٹ سے ایٹی سیون تک کی آیتیں سمجھنے کی کوشش کی جائے گئے جو آیتیں کل پڑھی گئی تھی اسی پس منظر کے ساتھ جڑی ہوئی آیتیں آج کی ہیں انسان جب اللہ کا انکار کرتا ہے اور آخرت کو بھول جاتا ہے تو اپنی زبان سے نکلنے والے بول کا اسے اندازہ نہیں ہوتا کہ نکلنے والے غلط گول اسے جہنم کی کس گہرائی میں پہنچا دیتے ہیں اس کی آخرت کیسے برباد ہوتی ہے صرف چند بول کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مکہ میں ایک سردار رہا کرتا تھا جس کا نام آس ابن وائل تھا اس آس ابن وائل نے قرض لیا تھا ایک مشہور صحابی رسول حضرت خباب ابن الارض سے چند دنوں کے بعد حضرت خباب ابن الارض قرض اصول کرنے کے لئے گئے تو آس ابن وائل جو حضور کا منکر تھا نبی کے نبوت کا انکار کرتا تھا اس نے کہا جب تک تو رسول اللہ کا انکار نہیں کرے گا میں تیرا قرض واپس نہیں کروں تو حضرت خباب ابن ارض نے کہا ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ میں رسول اللہ کا انکار کروں یہ میرے لئے بڑی دولت ہے تو مر جائے گا اور پھر زندہ ہوگا تب بھی ایک کام نہیں ہو سکتا چونکہ مسلمان کا ایمان ہے کہ مرنا جیسے ہے ویسے ہی اٹھائے جانا ہے تو اس آس ابن وائل نے کہا اچھا مرنے کے بعد اٹھائے جانا ہے تو ٹھیک ہے جب مرنے کے بعد میں اٹھائے جاؤں گا تب تم میرے پاس قرض لینے کے لئے آنا اس وقت میرے پاس پیسہ بھی ہوگا اس وقت میرے پاس اولاد بھی ہوگا یہ جملہ اس نے آخرت کے عقیدے کا مزاق وڑاتے ہوئے کہا اللہ تعالیٰ کو اس پر جلال آیا یہ کیا کہہ رہا ہے اس کے بول لکھے جا رہے ہیں اسے سزا دی جائے آدمی بعض مرتبہ بے ایمانی کی حالت میں کچھ بھی بول اپنی زبان سے نکالتا ہے اسے یہ اندازہ نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ اس سے کتنے ناراض ہو جاتے ہیں اسی پس منظر میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتا کہ اگر آپ کے پاس دولت ہے آخرت میں کام آنے والی نہیں اگر آپ کے پاس اولاد ہیں یہ دنیا کی حد تک کام آنے والی ہے آخرت میں کچھ کام آنے والی نہیں اگر آپ کے پاس عزت ہے اسٹیٹس ہے یہ دنیا کی حد تک فائدہ تو دے گا آخرت میں اس کا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے اسی لئے سورہ مریم کی آیت نمبر 77 میں ایک سوال کر کے متوجہ کرائے آپ نے دیکھا ہے اس آدمی کو بہیا کہ اس آدمی کو اس کے خصلتوں پر غور و فکر کی دعوت دی گئی کہیں یہ بیماری ایک مسلمان میں ناجا کہ آپ نے ایسے آدمی کو دیکھا ہے جس نے ہماری آیتوں کا انکار کیا یعنی بات جو اللہ کی شروع ہو رہی ہے وہ ایک کوشٹن سے شروع ہو رہی ہے کہ آپ نے دیکھا اس آدمی پر غور کیا جو ہماری آیتوں کا انکار کرتا ہے آیتوں سے مراد یہی ہے کہ اللہ کی طرف سے جو احکام اترتے ہیں وہی اللہ کی آیتیں ہیں اللہ کی بے شمار آیتوں میں یہ بات ہے کہ مرنے کے بعد اٹھایا جانا ہے کہ آپ نے دیکھا ہے ایسے آدمی کو جو ہماری آیتوں کا انکار کرتا ہے اور یہ بھی کہتا ہے مجھے ضرور برزرور دیا جائے گا آخرت کی زندگی میں مال بھی اولاد بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا پیارے انداز میں جواب اتلعالغیب تجھے غیب کا علم کب ہو گیا تجھے تو کل کا پتہ نہیں کیا ہونے والا اب تم مرنے کے بعد کا پتہ بتا رہا ہے اتلعالغیب کیا جھانک کر تُو نے دیکھ لیا ہے غیب کو کہ کیا ہونے والا ہے امیت تخذ عند الرحمن عہدہ یا رحمان کے ساتھ تُو نے کوئی معاہدہ کر رکھا ہے نا تُو غیب جانتا ہے غیب کیسے انسان جان سکتا اسے کل کی خبر نہیں پل کی خبر نہیں کیا جانے گا مرنے کے بعد میرا کیا ہو اور پھر رحمان کے ساتھ کوئی کسی کی ایگریمنٹ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ کوئی ایگریمنٹ نہیں کرتا اللہ تعالیٰ نے آگے فرمائے کلہ ایسی بات ہر جیز نہیں ہے جیسے وہ کہہ رہا ہے نہ اس نے غیب کو جانتا ہے نہ اس نے کوئی اللہ سے ایگریمنٹ کیا ہے لیکن جو جملہ کہا ہے ہم اس کو نوٹ کر رہے ہیں سَنَكْتُوُوْ مَا يَقُولُوْ جو وہ کہہ رہا ہے ہم اس کو ریٹن رکھ رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا عجیب نظام ہے اللہ تعالیٰ کو کسی چیز کو لکھ کر رکھنے کے لیے وہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے اللہ کے علم میں سب کچھ ہے لیکن کچھ چیزیں لکھ کر رکھی جائیں گا یہ لکھ کر کیوں رکھی جارہی ہیں وَنَمُدُّواْ وَنَمُدُّواْ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدَّا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم اسے کھینج کر عذاب کے پاس لے کر رہا ہے اتنی بڑی بڑی باتیں ہیں اپنی زبان سے کہہ رہا ہے اور اللہ کی آیتوں کا انکار کر رہا ہے ہم اسے محلت دے رہے ہیں اور کھینج کر عذاب کی طرف لے جا رہے ہیں وَنَرِتُهُ مَا يَقُولُواْ ہم ہی وارث بننے والے ہیں جو کچھ وہ کہہ رہا ہے کیا کہہ رہا ہے یہ مال میرا ہے یہ اولاد میری ہیں یہ عزت میری ہے اللہ تعالیٰ کہہ نے کوئی تیری نہیں ہے سب میرا ہے مال بھی تو مر جانے کے بعد میرا ہی ہونے والا ہے اولاد بھی تو مر جانے کے بعد میری ہی وارث بنے گی میرے نعمتوں کی وارث بنے گی اور پھر یہ بھی کہ تُو جو کہہ رہا ہے جو تُو کر رہا ہے ان میں سے کوئی چیز باقی رہنے والی نہیں آج تھوڑی سی تیری عزت ہے جب مر جائے گا سب ختم ہو جائے گی عزت صرف اللہ کی باقی رہ جائے گی پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا آج جو یہ سوچ رہا ہے کہ آج میرے ساتھ خادم ہیں نوکر چاکر ہیں یہ قیامت کے دن اکیلہ میرے پاس آئے اولاد کے ساتھ نہیں آئے گا فرنڈز کے ساتھ نہیں آئے گا رشتہ داروں کے ساتھ نہیں آئے گا اس کی اگر کوئی فوج ہوگی دنیا میں کوئی کسی کی فوج کام نہیں آئے گی پیدا اکیلہ ہوا تھا اٹھایا اکیلہ جائے گا اللہ کے پاس حاضر ہر ایک کو اکیلہ ہونا ان لوگوں نے خدا کو چھوڑ کر غیر اللہ کو خدا بنایا کیا جھوٹے خدا ان کے کچھ کام کرنے والے ہیں وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے کو خدا بنایا لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزَّاً تاکہ ان لوگوں کے لئے یہ عزت کا ذریعہ بن جائے اللہ کی علاوہ اللہ کی رضا مندی کی علاوہ کوئی عزت کا ذریعہ بھی پتھر کو خدا سمجھو درخت کو خدا سمجھو کسی انسان کو خدا سمجھو کسی شیطان کو خدا سمجھو کوئی کسی کے کام آنے والا نہیں ہے کسی سے کوئی عزت اور کامیاں بھی ملنے والی نہیں ہے اس لئے اللہ نے آگے کہا اللہ ایشہ ہرگز ہونے والا نہیں ہے اس لئے مکہ کے کافروں کو پوچھا جاتا تھا کہ تم پتھروں کی پوجہ کیوں کرتے تھے وہ کہتے تھے يَقُولُوْنَا هَا أُولَئِ شُفَعَعُنَا إِنْدَ اللَّهِ یہ ہمارے ریپرزنٹیٹو ہیں یہ ہمارے اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا ان کی کوئی سفارش نہیں کرے اللہ کے پاس اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش نہیں کر سکتا کل لا ان جھوٹے خداوں سے ان کی کوئی عزت ملنے والی نہیں ہے سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلِيْهِمْ زِدَّا ایک وقت ایسا بھی آئے گا یہ جن کی عبادت کر رہے ہیں وہ خود خدا ان کی عبادت کا انکار کریں تم نے کب ہماری عبادت کی کیونکہ ان خدا کو اس پتھر کو پتا ہی نہیں جو لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی نہیں کہا مجھے خدا ماننا اور اگر قیامت کے دن یہ اپنے آپ کی بچاؤں کے لئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیش کریں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام انکار کریں گے کہ میریک تم نے کبھی عبادت کی وَيَكُونُونَ عَلِيْهِمْ زِدَّا اور یہ خود جن کو خدا سمجھتے تھے ان کے مخالف بن جائیں گے ان کے دشمن بن جائیں گے اس لیے بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ قیامت کے دن وہ معبود اور عابد سب آ جائے جن کی لوگ پوجہ کرتے تھے وہ ریکویسٹ کریں گے اللہ پہ اے اللہ یہ ہماری عبادت کرتے تھے تیری عبادت کو چھوڑ کر ان کو ڈبل سزا دے ان کو سخت سزا دے اللہ تعالیٰ نے پھر آگے کی آیتوں میں بتایا یہ چونگ لوگ گمراہ ہو رہے ہیں کفر میں جی رہے ہیں اور مر رہے ہیں اَلَمْ تَرَىٰ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاتِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَعُزُّهُمْ عَزَّا ایک پیغمبر کو بڑا درد ہوتا ہے لوگوں کی کفر کو دیکھ کر لوگوں کی غفلت کو دیکھ کر وہ اندر اندر پریشان ہونے لگتے ہیں اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم کی آیت نمبر ایٹی تری اتار کر ہمارے نبی کو تسلی دی کہ جو کفر میں لگے ہوئے ہیں اور کفر میں جی رہے ہیں ان کو شیعاتین اکسا رہے ہیں اور یہ شیعاتین کی بات مان کر کے کفر کے راستے پر جی رہے ہیں لہٰذا آپ زیادہ پریشان مت ہو جائیے اَلَمْ تَرَىٰ کہ آپ کو خبر نہیں ہے اَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاتِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ ہم نے چھوڑ دیا ہے کافروں پر شیعاتین کو تَعُزُّهُمْ اَزَّا یہ شیعاتین کا کام ہی ان کو اُبھارنا ہے اس لیے جو گناہ کرنے والا ہے گناہ کا خیال شیطان پیدا کرتا ہے اور انسان شیطان کی بات مان کر کے گناہ کرتا ہے ایسے ہی کفر کا حال ہے لیکن شیطان مجبور نہیں کر سکتا شیطان خیال ڈالتا ہے اس لیے قرآن مجید میں جگہ جگہ یہ بات کہی گئے الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاس شیطان کا کام انسان کو گمراہ کرنے کے لیے بس وسوسہ ڈالنا ہے برا خیال کر پیدا کرنا ہے برا خیال شیطان کی طرف سے آتا ہے مگر انسان اگر گناہ سے بچنا چاہے کفر سے بچنا چاہے اللہ نے اس میں اتنی انرجی دی ہے اور اتنا پاور دیا ہے وہ گناہ سے بچنا چاہے تو بچ سکتا ہے اس لیے یہ کفر کی باوجود عذاب کیوں نہیں آرہے نہیں ایک سوال بنتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جلدی مت کرو ہر ایک کا ایک ٹائم مقرر ہے یہ کس کو کب سزا ملنے والی ہے کس پر کب عذاب آنے والا ہے فَلَا تَعْجَلَ عَلَيْهِمْ آپ جلدی مت کیجئے ظالموں کے ظلم کو دیکھ کر کافروں کے کفر کو دیکھ کر نافرمانوں کی نافرمانی کو دیکھ کر آپ کیوں جلدی کرتے ہیں کہ ان کو عذاب کیوں نہیں آتا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدَّا ہم ایک ایک کو گن رہے ہیں کونٹ کر رہے ہیں کون کیا کر رہا ہے دن میں کیا رات میں کیا صبح شام کیا جوانی بڑھاپے میں کیا ہم ایک ایک کو کونٹ کرتے چلے جائے ہیں ہم سب کو میدانِ حشر میں جمع کرنا ایک حشر میں اللہ تعالیٰ متقیوں کو جمع کرے ایک حشر میں اللہ تعالیٰ مجرموں کو جمع کرے یہ دونوں باتیں اللہ تعالیٰ نے آگے کی آیتوں میں بتا یہ بھی یاد کرنے کا دن ہے جب ہم جمع کریں گے حشر کے میدان میں خدا سے ڈرنے والوں کو الى الرحمنی رحمان کے سامنے وفدہ ایک گیسٹ کے طور پر مہمان کے طور پر اس لیے جو لوگ دنیا میں گناہ سے بچ کر کے زندگی گزار رہے ہیں جو لوگ دنیا میں اللہ کو مان کر اور اللہ کی مان کر زندگی گزار رہے ہیں اور اللہ کی رضا کی تلاش میں ہیں یہ متقی بندے ہیں جب ہشر کے میدان میں یہ اٹھائے جائیں گے اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے قرآن یہ کہتا ہے یہ مہمان بن کر اللہ کے پاس حاضر ہوں مہمان عزت کی چیز ہے دوسری بات اللہ تعالیٰ نے آگے فرمائے مجرم بن کر کچھ لوگ حاضر ہوں ایک متقی بن کر حاضر ہوں کچھ لوگ مجرم بن کر حاضر ہوں وَنَسُقُ الْمُجْرِمِينَ الَا جَهَنَّمَ وِرْدَ یہ اللہ کے پاس نہیں کھیچے جائیں گے ان کو ہکایا جائے گا کھیچ کر لے جائے جائے گا ان مجرموں کو کھیچ کر لے جائے جائے گا جہنم کی اطراف میں پیاسا ورد کہتے ہیں پیاسے انسان ظاہر ہے پیاس کی شدت بڑی خطرناک تکلیف دیتی جہنم کے پاس مجرموں کو پیاسا لاکر کھڑا کر دیا جائے کیا ان کی کوئی مدد کر سکے گا اگر تم یہ سوچ رہے ہو کہ ہماری کوئی سفارش کرنے والا اللہ تعالی نے آیت نمبر 87 میں بتا دیا لا يملكون الشفا پوری دنیا میں کوئی شفاعت کا حق نہیں رکھتا کسی کے پاس یہ اتھارٹی نہیں ہے شفاعت کی ہاں کس کے پاس شفاعت ہے اِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَانِ عَهْدًا جس کو رحمان اجازت دے دے جس نے لے لیا ہے رحمان سے وعدہ یہ وعدہ کیا ہے یہ وعدہ بڑی عجیب چیز ہے اس لیے بعض مفسرین نے کہا ہے کہ سفارش کا حق کسے ملے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ایک ایگریمنٹ ہے اللہ تعالیٰ سے جو آدمی اس پر جئے گا اس پر مرے گا اللہ تعالیٰ اس کو سفارش کا حق دے گا گویا ایمان والے کو سفارش کا حق ہو بعض روایتوں میں ہیں کہ جو آدمی شہید ہو جاتا ہے اس کو سفارش کا حق ملے بعض روایتوں میں ہیں قرآن مجید حفظ کرنے والے کو سفارش کا حق ہو بعض حدیثوں میں عالم کو حق ملے گا بعض روایتوں میں اور دوسرے کچھ لوگوں کو سفارش انبیاء علیہ الصلاة والسلام کو اولیاء کرام کو سفارش کا حق ملے گا مگر پہلی بات یہ ہے ایمان والے کو سفارش کا حق ملے گا کافر کو سفارش کا حق نہیں ملے دوسری بات یہ ہے کہ مسلمان کو مسلمان کی حق میں جو گناہ گار ہو سفارش کا حق ملے گا کافر کی سفارش کا کسی کو حق نہیں ملے گا ایک آدمی کفر کے ساتھ مر جائے وہ نبی کی بیوی ہو نبی کو یہ حق نہیں ملے گا رسول کا بیٹا ہو رسول کو یہ اتھارٹی نہیں ملے گی جو کفر پر جیا اور کفر پر مرا ہے اس کا انجام ہمیشہ کے لئے جہنم یہ وہ باتیں ہیں جو ہمیں بتاتی ہیں کہ اگر ہم دنیا میں لگ کر کے دنیا کی مال و دولت عزت و ملال منال کے آ جانے کے بعد اگر ہم غافل ہو جائیں اللہ کو بھول جائیں یہ بڑی غلطی ہے یہ سب چھوٹنے والے ہیں ہاتھوں سے نکل جانے والے ہیں اصل چیز اللہ کی ذات ہے جس کو راضی کرنا ہے جس کو منانا ہے جس نے اپنے زندگی میں اپنے مالک کو اپنے خالق کو منا لیا وہی انسان سب سے بڑے نصیب والا ہے اور سب سے اقل مند وہی انسان ہے اللہ تر عمل کی توفیق عطا فرمائے